اسلام علیکم ویڈیو بیکٹو مائی یوٹیوب چینل اور مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور سب لوگ ٹھیک ہوں گے کیا ہو رہا ہے آج کل اور کیسے ہیں آپ سب لوگ کمنٹ میں مجھے لازمی بتائیے گا اور آج کی ویڈیو ہے میک اپ کے حوالے سے تو سب سے پہلے میں نے اپنے فیس پر برف اپلائے کر لی ہے اور میں نے صوبہ کے ٹائم ایک آئل بھی اپلائے کیا ہوا تھا کچھ ہی پیمپلز بنے ہوئے ہیں پانی نہ پینے کی وجہ سے کیونکہ سردیوں میں پانی کم پیا جاتا ہے اور ابھی سردیاں آئے بھی نہیں آئے میں ویسے ہی پانی بہت زیادہ کم پیتی ہوں تو آپ کو دن میں جو ہے جو جیسے ہوتا ہے 3 میٹر پانی آپ کو لازمی پینا چاہیے ٹھیک ہو گیا باقی مجھے یہ کہنا تھا کہ آج کا میک اپ میرا جو ہے انڈین لوگ کے حوالے سے ہے تو آپ لوگوں نے ویڈیو انٹر کلازمی دیکھنی ہے تاکہ کوئی بھی سٹیپ آپ سے مسنا ہو اور سب سے پہلے جائیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک شیئر اور کمنٹ اور ہیٹ دے بیل آئیکن تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے میں نے جو ہے یہ سپانج اچھے سے دھویا ہے اور یہ بہت بڑا ہو گیا اس طرح سے ٹھیک ہے اور یہ اس کو یہ مد دیکھئے کیونکہ جس گھر میں بچے ہوں اس گھر میں سپانج تو پھر ثابت نہیں رہ سکتا ٹھیک ہو گیا جو بہت زیادہ ضروری ہے آپ کے فیس کو پاؤڈر اور وہ کرنے کے لئے یہ دیکھئے آپ نے صرف ایسے ٹیپ ٹیپ کرنا ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ کیس طرح سے یہ سمودھ جا رہی ہے پاؤڈیشن ٹھیک ہو گیا کتنی سمودھ جا رہی ہے ٹھیک ہے اور اس سائٹ پہ بھی دیکھتے ہیں کس طرح سے یہ سمودھ جائے گی فاؤڈیشن اگر آپ ایسے 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 کر دیں گے تو رگڑ رگڑ کے یہ ہوگا کہ وہ پیچز بن جائیں گے اور آپ کی سکن جو ہے سمودھ نہیں جائے گی تو اس کے لئے آپ کو اچھے سا جو ہے اپنا سپانج دھوئیں بڑا ہو جائے گا اور سوفٹ بھی ہو جاتا ہے اس سے سپنج اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے ایسے سوفٹ سوفٹ طریقے سے کریں گے تو وہ آرام سے فاؤڈیشن آپ کے فیس پر اپلائے ہوتی ہ ہی چلی جائے گی بہت ہی سمودھ ہی طریقے سے سب سے پہلے میں اپنے فیس پر صبح کے ٹائم میں اچھے سے واش کیا تھا اپنا فیس سوپ کے ساتھ اور اس کے بعد میں نے مالٹا اوائل جو کہ فیس اوائل جو میں نے اپنے فیس پر اپلائے کر لیا کیونکہ آج کل سردی آگئی ہے تو فیس جو ہے وہ بہت جدہ ڈرائے ہونے لگ گیا ہے تو پھر میں نے صبح کے ٹائم وہ اپلائے کر لیا تھا اپنے فیس پر تو اس لئے پھر ابھی میں نے سٹارٹنگ میں کچھ اپلائے نہیں کیا بس میں نے تھوڑا سی برف اپلائے کی تھی یہ دیکھئے یہ برف کی کیوب میں نے اپلائے کی اپنے فیس کے اوپر اور اس کے بعد پھر میں نے جو ہے وہ میک اپ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے یہ دیکھئے میں سب سے پہلے ہی فاؤنڈیشن لگاتی ہوں کچھ لوگ سب سے پہلے آئی میک اپ کرتے ہیں فاؤنڈیشن لگاتے ہیں پتہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ میں پہلے فاؤنڈیشن لگا لوں تو پھر جلدی جلدی سب کچھ ہو جاتا ہے اور میک اپ جو ہے وہ کمپلیٹ جلدی ہو جاتا ہے ابھی میں صرف تھوڑا بہت نورملی جو ہے وہ فاؤنڈیشن کو اپلائے کروں گی اس کے بعد دوبارہ ہم اپنی فاؤنڈیشن کو سیٹ کریں گے اور یہ دیکھئے یہ دیکھئے ٹھیک ہو گیا آئیس پہ تھوڑا سیٹ کر لیتے ہیں اچھے سے تاکہ جو ہے آئیس پہ میک اپ جو ہے وہ اچھے سے ہو سکے اور یہ دیکھئے ٹھیک ہو گیا یہ میرا بلیک ایریہ ہے اور یہ دیکھئے ٹیپ ٹیپ کرنے سے یہ دیکھئے کہ یہ نا کتنا سموچ آ رہی ہے یہ ہماری فاؤنڈیشن اور کتنی شائن بھی کر رہی ہے ٹھیک ہو گیا لیکن نیک پر جو ہے وہ ہم بعد میں اپلائے کر لیں گے کبھی کبھار آپ دنیا سے تھک جاتے ہو شاید آپ خدا سے دور ہو جاتے ہو یا پھر بھروسہ چھوڑ دیتے ہو دنیا سے مطلب دنیا کے لوگوں سے کیونکہ ان پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ کر لیتے ہو اور پھر سوچتے ہو کہ یہ بھی ریٹرن میں میرا کریں بہت ایسا ضروری نہیں اس لئے اگر بھروسہ کرنا ہے تو صرف خدا کا کرو اور کبھی مایوسی نہیں ملے گی آپ کو اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگوں پر بھروسہ نہ کرو یہ ہے کہ آپ ریٹرن میں اتنا مت سوچو کہ وہ آپ کا کریں آپ نے کر دیا بس ٹھیک ہے آپ نے اپنے دل سے کیا نا لوگوں کا تو ریٹرن میں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے جیسا کیا ہے ویسے ہی آپ کو ملے کبھی کبھار ہم ہمت ہار جاتے ہیں اور جینے کا کوئی بھی مقصد نہیں نظر آتا اور دل کرتا ہے کہ مر جائیں لیکن آپ اندر سے مر جاتے ہیں کچھ بولنے کو دل نہیں کرتا ہے ہر ٹائم رونا آتا ہے دماغ ایسے جیسے پھٹ جائے گا اور ایسے جیسے اکیلے کمرے میں بیٹھ کر چیخوں میں آپ کو لگتا ہے آپ آگل ہو گئے ہو پر نہیں ایسا نہیں ہے آپ خود یہ سو سوچ کر خود کو دپریشن میں مزید لے کر جا رہے ہو اس پوائنٹ پر آ کر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سنے آپ کو آپ کو غلط نہ سمجھے بٹ آپ کسی سے کھل کر شیئر نہیں کر پاتے اور اندر ہی اندر رکھ کر آپ اپنے دماغ پر زور دیتے رہتے ہو اور لگتا ہے کہ ایک دن پھٹ جائے گا آپ کا دماغ کرنا کچھ نہیں ہے ایک اکیلے کمرہ لو اور جا نماز پر بیٹھ کر اکیلے میں نماز پڑھو خدا سے رو رو کر گفتگو کرو اپنے اندر کا سب باہر نکال دو دل کھول کر رو رو کر آپ کو خود بہت ہلکا فیل ہوگا اللہ کو اپنے بندوں کے آنسو پسند ہیں بہت زیادہ اللہ دل کو سکون دے گا اس کے کلام میں بڑی برکت ہے خدا تو دلوں کے حال جانتا ہے اور راز پشیدہ رکھتا ہے بے شک so be a strong woman be a powerful کیونکہ جب ایک عورت ماں بنتی ہے تو اس سے زیادہ strong woman تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ جب وہ ایک بچہ پیدا کرتی ہے تو اس میں جتنی زیادہ تکلیف اس عورت کو اس ٹائم ہوتی ہے وہ کہیں زیادہ ہوتی ہے تو اب آپ ہوتی اندازہ لگا لیں کہ ایک عورت کتنی strong ہے تو پھر آپ کو strong بن کر رہنا چاہیے اور آپ کو کبھی بھی حمت نہیں ہارنی چاہیے کیونکہ آپ ایک عورت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو بہت زیادہ درجہ دیا ہے تو be a strong woman be a powerful اور اپنے آپ کو مضبوط بنائیں اپنے لئے اپنے بچوں کے لئے لیکن آپ کو اپنے لئے زیادہ اپنے آپ کو strong بنانا ہے کیونکہ سب سے پہلے آپ خود ہیں اس کے بعد کوئی اور کیونکہ جب آپ مضبوط نہیں ہوں گے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے نہ خود کو سمار سکتے ہیں نہ اپنے بچوں کو دیکھ سکتے ہیں نہ گھر کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی بچوں کو سکھا سکتے ہیں آپ strong ہوں گے تو بچے بھی آپ کو دیکھ کر strong feel کریں گے تو آج کا میرا یہی topic تھا اگر آپ کو میری بات اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں لازمی بتائیے گا اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کر دیا گرے اور مزید میں آپ لوگوں کے لئے اور میک اپ لے کر آوں گی آج کا میک اپ میرا انڈیا نورادری لک کا تھا اور مجھے لازمی بتائیے گا میرا میک اپ لک آپ کو کیسا لگا اور نیکسٹ اگر آپ کو کوئی بھی میک اپ مجھ سے پوچھنا ہے یہ کروانا ہے اور چاہتے ہیں کہ میں اس کا ٹوٹوریل دوں تو لازمی مجھے کمنٹ بوکس میں بتائیے گا ابھی کبار سوچتی ہوں زندگی سے چاہیے کیا پھر کوئی جواب نہیں ہوتا آگے کیا ہوتا ہے صرف سوال یا نشان پھر پھر بھی سوچتی ہوں بہت چیزیں ہیں میرے اندر جن کو گروہ کر سکتی ہوں میں پھر میں نے سٹارٹ کیا میک اپ حالانکہ مجھے میک اپ آتا نہیں تھا بس دیکھا تھا اپنی بہن کو کرتے ہوئے گھر میں ایک چھوٹا سا پالر تھا بس کب دیکھتے دیکھتے اور پھر تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے کام کیا پھر سلائی کا شوک ہوا اور وہ بھی تھوڑا تھوڑا سیکھا اور پھر خود سے کرتے کرتے سب کرنا آ گیا کہتے ہیں نا کہ شوک کا کوئی مول نہیں ہوتا ڈیزائنر بننا چاہتی تھی ٹی وی پر شو دیکھتی تھی مولنگ شوز جیسے کہ ہوتے ہیں اور ان کے ڈریس دیکھتی تھی اور پھر ان کو کوپی کرتی تھی ڈراؤ کرتی تھی ایک کوپی پر اور پھر بنا کر دیکھتی تھی اور پھر جتنا شوک تھا کہ سیم بنا بھی لیتی تھی ایک بار کسی کا کوئی ڈیزائن نظر سے گزر جائے سیم وہ ہی بنا دیتی ہمیشہ چاہتی تھی ایسا ڈیزائن بناو جو کسی کے پاس نہ ہو میرے مائنڈ سے نکلا ہو بس اور ون پیس ہو ماما سستی سی لیس اور کپڑے لا کر گھر رکھ دیتی تھی سو سوچ کر کچھ نہ کچھ کر کے بنا دینا ایک اچھا اور یونیک ڈیزائن کبھی جا کر جمعہ بزار سے لیانا کبھی تو کپڑا لندہ بزار سے اور کبھی بنانا کے لگے جیسے ریڈی میٹ لیا ہے اور کسی کو فخر ہو نہ ہو لیکن مجھے ہمیشہ اس چیز کو لے کر خود پر فخر رہا ہے کہ آپ کے اندر جو بھی خوبی اور خامی ہے اسے دل سے ایکسیپٹ کرو اور آپ پھر ہی آگے بڑھ سکتے اور کچھ کر سکتے اور ہمیشہ خود کو عزت دو اور قدر کرو اپنی اور اپنی خواہشات کی تب ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہو اس کے لیے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت سارا کیا لگئے تینکیو سو مچ اللہ حافظ